اسلام علیکم دوستو میں ہوں جوویریا علی اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چانل پر دیکھ رہے ہیں اور دوہ زہرہ کیس کے حوالے سے کچھ لیٹس ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں ان کے پر بھی بات کریں گے لیکن ابھی کی جو سب سے پہلی ڈیویلپمنٹ ہے جو اہم ترین پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ آج چونکہ 26 جولائی ہے تو مرکزی ملزم زہیر اور ان کے بھائی شبیر عدالت میں پیش ہو چکے ہیں اور انہوں نے جو ان کی عبوری زمانت تھی اس میں توسیح کے لیے درخواست دی ہے 25 جولائی کو ان کی زمانت ختم ہو گئی تھی اور اب انہوں نے دوبارہ سے درخواست دی ہے کہ ان کی درخواست جو ہے منظور کی جائے ان کی جو زمانت ہے اس میں توسیح کی جائے لیکن ابھی جج صاحب نے فیصلہ نہیں سنایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دوسرے فریقین کی جانب سے بھی میں دلائل سنوں گا اس کے بعد تقریباً ساڑھے بارہ بجے تک یہ فیصلہ سناوں گا تو اس وقت ساڑھے گیارہ ہو رہے ہیں اور یہ گیارہ بجے کے قریب کا جج صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا تو اب دیکھیں آپ سے ایک گھنڈی کے بعد کیا سیچویشن سامنے آتی ہے لیکن کیا زہیر اور شبیر زمانت لینے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ ایک اہم سوال ہے اور یہ سوال اہم اس لیے بھی ہے کیونکہ اس دوازہرہ کیس میں مرکزی ملزم زہیر نومنیٹ ہوا ہے اور شبیر اس پورے کیس میں ان کا سہولتکار ثابت ہوا ہے تو ابھی جب نکاح خان اور گواہ جب ان کی زمانت منسوک کر دی گئی اور ان کو رہا نہیں کیا گیا تو ایسا کیسے پاسبل ہے کہ زہیر کو رہا کر دیا جائے یا اس کی زمانت کو منظور کر لیا جائے اور شبیر کی زمانت بھی منظور کر لی جائے لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے ابھی جب مہدی کازمی اپنے وکلا کے ساتھ پیش ہوں گے مہدی کازمی تشغالباً پیش نہ ہو سکیں کیونکہ وہ بیمار ہیں ان کو ڈنگی ہو چکا ہے تو وہ کافی علیل ہیں خدا تعالیٰ ان کو بھی صحت یاب کریں لیکن جب ان کی وکلا کی ٹیم جب پیش ہوگی اور جج صاحب کے سامنے اپنے دلائل دے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ مرکزی ملزم زہیر کو نہ چھوڑا جائے اس کی زمانت منسوک کی جائے اور اس سے لوک اپ کیا جائے تو اگر آج زہیر کی زمانت منسوک ہوتی ہے تو زہیر صاحب جو پولیس پروٹیکشن کا دعوے دار ہیں کہ مجھے پولیس پروٹیکشن دیا جائے کیونکہ میری جان کو خطرہ ہے ننی سے جو ان کی جان ہے اس کو خطرہ ہے تو ان کو اگر آج پولیس پروٹیکشن کے بجائے پولیس کسٹڈی میں دیا جاتا ہے تو وہ جناب زہیر پلس شپیر جو ہیں اب لوک اپ میں ہوں گے ریمانٹ پہ ہوں گے اور ان سے پھر کی جائے گی تفتیش تو اب ساڑھے بارہ بجے تک دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے اور کیا آگے کی پروسیڈنگ دیتی ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں اپنی آگے آنے والی چند ایک ویڈیوز میں کروں گی جو کہ بہت اہم نکات ہیں جن کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے بہت سارے ہمارے یوٹیوبرز بھی ہیں بہت سارے ہمارے ایسے دوست بھی ہیں جو کہ اس پورے کیس کو الگ سیناریو میں دیکھ رہے ہو سکتا ہے ان کو پوائنٹ آف یو بھی ٹھیک ہو لیکن جس پوائنٹ آف یو پہ ہم چل رہے ہیں جو سٹانز ہم نے لیا ہوا ہے اس کے حساب سے ہم ان کو چونکہ غلط سمجھتے ہیں ان کو اپنے سے مختلف سمجھتے ہیں تو ان کو کاؤنٹر کرنا میں سمجھتی ہوں کہ میرا فرض ہے میرا حق ہے کہ میں اس بات کو کاؤنٹر کروں چونکہ مجھے غلط لگ رہی ہے تو بہرحال اپنی آگے آنے والی ویڈیوز میں میں اس کے اوپر بھی بات کروں گی ابھی تک کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ زہیر و شبیر عدالت میں پیش ہو چکے ہیں اور اپنی زمانت منظوری کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں سوالی زمانت منظور ہونے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا